الہی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَبْتَعَنِّي عَتَبْتُ بَجَهْلِ عَلَيْكُ دعا افتتح کا یہ فقرہ اس حوالے سے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور کبھی اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے اور کبھی اجابت میں تاخیر ہوتی ہے یا اس کو اس کی حاجت عطا نہیں کی جاتی دونوں صورتوں کے اندر پردگار کی نسبت بندے کا اکس العمل دو طرح کا ہوتا ہے اگر بندہ حقیقت کو سمجھتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتا رہتا ہے اور روایت کی جملے بھی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار دعا مانگتا رہے کیونکہ بار بار دستک دینے سے دروازے کھل جاتے ہیں پس پردگار کی بارگاہ میں اگر دعا مانگی جا رہی ہے اور دعا پوری نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہوں نہ امید نہ ہوں بلکہ بار بار دعا مانگتا رہے اور لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پردگار کی بارگاہ میں شکوا کرنے رکھتا ہے اور اسی شکوے کے حوالے سے دعائے افتتہ کے اس فقرے میں پردگار سے خطاب کر کے بندہ گفتگو کر رہا ہے اے پردگار بس اوقات تو میری دعا کو تاخیر سے پورا کرتا ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں تیری تاخیر کے مقابلے میں میں صبر نہیں کرتا میں انتظار نہیں کرتا کہ تو میری دعا کو پورا کرے گا تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے میں اپنی نادانی کے جیسے اپنے جہل کی وجہ سے تیری بارگاہ میں شکووں کی لائن لگا دیتا ہوں شکوے کے لیے زبان کھول دیتا ہوں اور تجھ سے مختلف طرح کے شکوے کرنے لگ جاتا ہوں پردگار میں تو تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں کسی اور سے نہیں مانگ رہا اور میں تو تیری ہر بات کو سندھا ہوں تیرے ہر عمر کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں پردگار پھر بھی تو میری دعا کو پورا نہیں کر رہا بندہ ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان پردگار کی بارگاہ میں جب مانگتا ہے اور تھک جاتا ہے تو شکوے آنا شروع جاتے ہیں ذہن میں اور انہی شکووں کے حوالے سے دعا افتتاح میں مومن کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ رحیم اور کریم پردگار کی بارگاہ میں شکوے نہ کرو کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے وہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کیا دینا ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کہ پردگار جب کبھی تو نے میری دعا کو پورا کرنے میں تاخیر کی میں اور میں نے تیرے نسبت گلے شکوے کیے تو مجھے یہ پتا چلا کہ تیرا یہ عطا نہ کرنا یا تاخیر کرنا تیرے علم کی وجہ سے تھا کہ تو آقبت امور کو جانتا تھا بس وقت بندہ اپنے زعم کے اندر تو مانگ رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پردگار فوراں عطا کر دے اور بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ مسلحت اس کے اندر نہیں ہوتی کہ اس بندے کو یہ چیز عطا کر دی جائے کیونکہ اگر عطا کر دی جائے گی تو پتا ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہو جائے گا حق کی راہ سے دور ہو جائے گا وقتی طور پر تو دنیا مل جائے گی دنیا میں اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی لیکن یہ بارگاہ ہے پردگار سے دور ہو جائے گا اور پردگار نہیں چاہتا کہ بندہ مومن اس کی بارگاہ سے دور ہو وہ آقبت امور کو کام کی انتہا کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر میں نے اس کو عطا کر دی دنیا یا جو یہ مانگ رہا ہے عطا کر دیا اس کو فوراں عطا کر دیا تو اس کے لیے آخرت میں وہ مشکلات پیش آ جائیں گی اور یہ بندہ میری بارگاہ سے دور چلا جائے گا پردگار نہیں چاہتا کہ یہ بندہ مومن اس کی بارگاہ سے دور جائے اس لیے بندے کو عطا نہیں کرتا مسئلہت کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مسئلہت ہے کہ اس کو عطا کی جائے جو چیز وہ مانگ رہا ہے مثلا کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کی آخرت سے ہی مربوط ہے لیکن اس کو نہیں مل رہی اب بندہ فوراں یہ سوال کرتا ہے کہ میں مانگ آخرتی رہا ہوں دنیا نہیں مانگ رہا لیکن مجھے عطا کیوں نہیں ہو رہی یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل رہی یہ توفیق جو میں مانگ رہا ہوں خالص ہو کر تُو پرودگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے اپنے دل کو خالص کر کے جا رہا ہے اگر دل کو خالص کر کے نہیں جا رہا تو پھر تیری دعا کو پورا نہیں کر جائے گا دعا قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس طرح سے پرودگار کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ کہ جس طرح سے چھوٹا بچہ اپنے والدین سے کسی چیز کو طلب کرتا ہے بلکل خالص ہو کر اپنے پرودگار کی بارگاہ میں جاؤ اور پرودگار کی بارگاہ میں بار بار دعا مانگتے رہو کیونکہ اگر خالص نہیں ہوگا قلب تو عطا نہیں کیا جائے گا امام رضا کی روایت بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ بندہ مومن جب کبھی تو اپنے پرودگار کی بارگاہ میں جا اپنے قلب سے شیطان کو دور کر دے کیونکہ اگر شیطان کو دور نہیں کرے گا تو تیری نیت میں کھوٹا جائے گا تو خالص نہیں رہے گا جب بھی پرودگار سے چاہے دنیا مانگ چاہے آخرت مانگ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر اپنے قلب کو خالص کر اپنے وجود کو خالص کر لے خدا کے لئے غافل دل کے ساتھ پرودگار کی بارگاہ میں جا اور کبھی کبھی مسلحت ہوتی ہے انسان مانگ رہا ہوتا ہے لیکن پرودگار اس سے بہتر مومن کو دینا چاہتا ہے اس لئے اس کی دعا کو پورا نہیں کرتا اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا تاخیر کرتا ہے اس کی حاجت کے پورے میں تاکہ جب وقت آ جائے گا تب اس کو اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا اور قرآن میں موجود حضرت مریم کی والدہ کا قصہ کہ حضرت مریم کی والدہ نے بیٹا طلب کیا تھا کہ پرودگار تو مجھے بیٹا عطا کر کہ میں تیرے گھر کا خادم بناو اس بیٹے کو اور پھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی ماں نے کہا مادر مریم نے کہا تھا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹا مانگا تھا دینے میں تاخیر بھی ہوئی اور بیٹے کی جگہ بیٹی ملی پرودگار نے کہا لئیسا زکر اکلنسا زکر اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا دینے میں تاخیر ہوئی ہم نے دیا تجھے بیٹے کی جگہ بیٹی عطا کی جو تُو مانگ رہی تھی وہ تجھے نہیں دیا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ مسئلہ تیسی میں کہ تجھے بیٹی عطا کی جائے کیونکہ یہ بیٹی ایسی بیٹی ہے کہ جس کی آغوش میں کل حجت خدا آنے والی ہے اگر بیٹا عطا کر دیتا پرودگار تو حضرت مریم کی ماں اس شرف سے محروم رہ جاتی کہ ان کی نسل میں ان کی اولاد میں کوئی حجت خدا ہوتا لیکن جب مریم جیسی نعمت عطا کی تو اس نعمت کی آغوش میں پرودگار نے حجت خدا کو دیا پس اوقات بندہ دعا مانگتا ہے اور اس بات میں تاخیر ہو جاتی کہ اس کو چیز عطا کی جائے پرودگار چاہتا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر چیز عطا کی جائے یہ جو مانگ رہا ہے یہ جلد ختم ہو جائے گی ملکل ایسے ہی کہ چھوٹا سا بچہ اپنے والدین سے کوئی ایسا کھلونا مانگتا ہے کہ جو جلد ہی سے خراب ہو جائے گا والدین کہتے ہیں کہ ابھی نہیں رک جاؤ آگے تھوڑی دور جا کر ایک اور شاہ پانے آلی ہے وہاں پر اس سے مضبوط کھلونا اس سے اچھا کھلونا اور ایسا کھلونا ملے گا جو تمہارے ذہن کی گروت کے اندر تمہیں مدد دے گا ایسا کھلونا ہم تمہیں دلوائیں گے تاکہ تمہارا ذہن بھی گروت کرے اور تمہیں کھیل کھیلنے کا مزہ بھی آئے تاخیر ہوئی لیکن اس بچے کی مسئلہت کو دیکھ کر والدین تاخیر کرتے ہیں اسی طرح سے کبھی پرودگار بندے کو دینے میں تاخیر کرتا ہے اے میرے بندے تھوڑی دیر ٹھہر جا ابھی وقت آنے والا ہے کہ اس سے بہتر چیز میں تجھے عطا کروں گا پس بندہ جب دعا کرے اور دعا کی اجابت میں تاخیر ہو جائے تو فوراں شکوہ نہ کرے پرودگار کی بارگاہ میں کہ پرودگار بلکہ شکوہ نہ کرے کبھی شکوہ نہ کرے کہ پرودگار تُو نے مجھے کیوں نہیں عطا کیا کیونکہ وہ جانتا ہے مسئلہتوں کو بھی وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے اور کس سے کیا لینا ہے والحمدللہ رب العالمين